اور ابھی آپ کو بتائیں پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہ رہے تو اپوزیشن سے وزارت اعلیٰ کے لیے امیدوار کون ہوگا عاصف علی زرداری کی چودہ چجاد حسین سے اہم ملاقات اپوزیشن کی جانب سے وزارت اعلیٰ پیپلز پارٹی کو دیے جانے کا امکان اتفاق رائے کی صورت میں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کی امیدوار نون لیگ سے ہوں گے عاصف علی زرداری نے جوڑ توڑ کے لیے سیاسی شخصیات سے رابطے بھی تیز کر دیے اس پر بات کر لیتے ہیں محمد یاسین سے یاسین بتائے کس پارے میں جی بالکل اس وقت پیپلز پارٹی اور چودہ شجاعت کے رہنماؤں کے درمیان کچھ رابطے ہوئے ہیں اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے صدر جو ہیں عاصف علی زرداری اور مسلمی کاف کے سربراہ چودہ شجاعت حسین کے درمیان ایک رابطہ ہوا ہے اور اسے حوالے سے ان دونوں میں یہ اس بات پر اتفاق کیا ہے اور کہ بہت جلد اس حوالے سے کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوگی اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ چودہ شجاعت حسین نے جو اپنا ووٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کے پلرے میں ڈال دیا ہے یوں جو بزارتی اللہ پنجاب ہے پیپلز پارٹی کو ملنے کا امکان ہے اگر اگر اس فارمولے پر عمل ہو جاتا ہے تو سپیکر اور ڈپٹی سپیکر نون لیک ہوگا اور ذرائع کے مطابق جو اصفر زرداری پہلے سے الہور میں مجود ہیں وہ مزید سرگرم ہو گئے ہیں انہوں نے جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا اور رابطے تیز کر دی ہیں اور اگر اس حوالے سے کوئی پیش رفت مزید ہوئی اور یہ اس کو فیصلے کو حتمی شکل دے دی گئی تو ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے تین نام جو ہیں وہ خاص طور پر علی حیدر گلانی، سمان محمود، حسن مرتضی کے جو نام ہیں وہ زرے گوھر ہیں اگر ان میں سے کوئی تاہم جو حتمی جو فیصلہ ہے اور نواز شریف شجاعت حسین اور آصفر زرداری کریں گے کہ ان میں سے کون ہو سکتا ہے اور ذرائع کے حوالے سے دونوں جو رہنمائے خاص طور پر شجاعت اور آصفر زرداری جو ہیں اس حوالے سے مزید سرگرم ان کی آج ایک ملاقات بھی ہوئی ہے شجاعت حسین کے گھر پہ اور بتایا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں یہ اعتماد اعتماد اور طریقہ اعتماد اور جو گرنب پنجاب نے اعتماد کا ووٹ لینے کے کہا ہے اس حوالے سے انہوں نے غور خوص کیا ہے اور اس حوالے سے ان دونوں رہنم کا کہنا ہے کہ بہت جلد جو ہے جو وزارت اللہ پنجاب جو پی ڈی ایم کی پی ڈی ایم کا میندوار جو ہے وہی وزارت اللہ پنجاب پر فیض ہو جائے گا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے ناصر حسین شاہ اور احمد ملک احمد نے اس حوالے سے خاص طرف دونوں رہنم کو جو بریفنگ بھی دی ہے ہم مور پر اور اس موقع پر جو ہے جو واقعی وزیر صالح حسین اور تارک مشیر تیمہ بھی موجود تھے اچھا یاسین بہت شکریہ آپ ہمیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے وزیراعلا نہ رہے تو پھر اپوزیشن سے وزارت اللہ کے لیے کون امیدوار ہوگا اس کا فیصلہ ابھی سامنے آئے گا عاصف علی زردارے کی چودش اچھات حسین سے اہم ملاقات ہوئی ہے اور اپوزیشن کی جانب سے وزارت اللہ پیپلز پارٹی کو دی جانے کا امکان ہے